کوویڈ نائنٹین کے دور میں آج جب ہر طرف استیتیک امبیر ہے اور سانسوں کو بچانے کی زدو جہد جاری ہے ایسے میں سب سے زیادہ ذمہ داری سواست عملے پر ہے اور اس میں بھی نرسوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج انتراشتیے نرس دیبس ہے کہتے ہیں کہ نرس کو دوسری ماں کا درزہ پرابت ہے ڈاکٹر دوارہ پرسکرپشن دینے کے بعد سنکرمت مریضوں کی اوکسیجن چیک کرنا، اوکسیجن لگانا، پلس ریٹ پر نگرانی رکھنا اور ان سب سے زیادہ جب تمام کوششوں کے باوجود مریض بچ نہیں پاتا تو پریجنوں کے گسے کا شکار ہونا اتنا سب کے باوجود وہ اپنے کرم پتھ پر مستہدی سے ڈٹی ہوئی زندگیاں بچانے میں لگی ہیں پونم چورسیہ بتاتی ہیں کہ پی پی ای کٹ پہن کر آٹھ گھنٹے کو ویڈ مریضوں کی دیکھ بھال کرنا کافی مشکل ضرور ہے لیکن خوشی تب ملتی ہے جب مریض سوست ہو کر دعائیں دیتا ہے آٹھ سے دس گھنٹے کی ڈوٹی تو آرام روز لگتی ہے اور کبھی کبھی بارہ وارہ تیرہ تیرہ گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے ڈے نائٹ دونوں کرنے پڑتی ہے سب کچھ کر کے آنا پڑتا ہے اور یہاں سے پریشان تھک کے جاتے ہیں تو پھر سے بھی جا کے کرنا پڑتا ہے تب کچھ کھانے کو ملتا ہے بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اسی ملتی ہے کہ ہماری وجہ سے اتنے سارے پیسنٹ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں کم سے کم سترہ بارہ تیرہ چودہ پیسنٹ تو ٹھیک ہو کے چلے گا ابھی پندرہ دن میں اسٹاپٹ نرس منجو سنگھ کی پانچ سال کی چھوٹی بچی ہے اسپتال اور گھر سمحلنا اور ساتھ میں کوویٹ کے دور میں سنکرمر سے پریشانوں کو بچانا بڑی چنوٹی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں گرب ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو ہماری ضرورت ہے تو ہم کام آ رہے ہیں جی ہمارے یہاں پر سکس گھنٹی کی بھی ہوتی ہے اور ٹویل گھنٹی کی نائٹ بھی کرتے ہیں ہم لوگ تو اسی طریقے سے گھر بھی مینیز کر لیتے ہیں اچھے سے جیسے اگر نائٹ ہوئی تو مرننگ میں سارا کام ایوننگ میں کر کے آتے ہیں تو اس کو اچھے سے واش کرتے ہیں پھر جا کے کسی چیز کو ٹیچ نہیں کرتے سیدھے واش روم جاتے ہیں سارے کپڑے واش کرتے ہیں جو بہت اچھے سے فیلنگ کرتے ہیں ملک بہت اچھا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں بولتے ہیں فیملی جیسا لگتا ہے آپ لوگ کے پاس میں آپ کے اگر وہ فائیو ڈیز بھی ہمارے پاس رہتا ہے تو اسے ہی لگتا ہے کہ ملک فیملی میں ہیں انہیں اپنے ہر کی فیلنگز نہیں آتی ہیں زلہ اسپطال کے ایسن سی ایو وارڈ کی انچارج شگن نائک بتاتی ہیں کہ نوزاد بچوں کے ساتھ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی ہے انہیں سنکرمنٹ سے بھی بچانا ہے اور جوائنٹ فیملی کی ذمہ داری بھی نبھانا رہتی ہے لیکن ان کے مند میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ بے ایسے کٹھن سمیں میں گھر بیٹھ جائیں انہیں اپنے اس پروفیشن پر گرب ہے شگن بتاتی ہیں کہ آٹھ گھنٹے اور کبھی لگاتار دو شفٹ میں ڈیوٹی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں جبکہ گھر پر کورونا پیشینٹ ہو تب ہمت سے کام لے کر ڈیوٹی نبھانی پڑتی ہے کیونکہ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو انہیں بچانے کون آئے گا پہلے جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو میری ایم سی چل رہی تھی اور میں لیپ پڑتی تو مجھے گھر میں رہ کے بہت برا لگتا تھا کیونکہ جس ٹائم مجھے یہاں ہونا چاہیے میں اس ٹائم گھر پہ تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے اور اس موقع کو ہمیں بہت اچھے سے کرنا چاہیے مجھے آساسور بھی بہت بڑے ہیں تو چان سے سنکو بھی رہتا ہے تو وہ بھی میں مینیج کرتی ہوں یہاں سے جا کے نہانا دھونا ہینڈ واس کرنا سنیتا کشوہ نے اپنا انبھال ساجہ کرتے ہوئے بتائے کہ اسپدال کی ڈیوٹی کے دوران کئی بار ایسے واقعے آتے ہیں جب نراشہ من میں گھر کر جاتی ہے لیکن لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھ پوزیٹیو انرجی کا سنچار ہو جاتا ہے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ہماری اور اس کے بعد پیشنٹ سے ہم لوگ کا نرسنگ کیا ہے جب نرسنگ کیے ہیں تو ہم لوگ کو کرتاب بنتا ہے کہ مریض کی کیا کرنا باقی اور کون کرے گا اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو اور مریض کے ساتھ اچھا سے بیوار کرنا مریض کی اچھی سے دیکھ رہے کرنا ہاتھ کو سینٹائز کرتے رہنا اور مریض کو بولنا ماسک لگاؤ اپن بھی اتنا پروکوشن لیے رہتے ہیں تو اس طریقے سے چاہے کوئی بھی دور ہو جب مہاماری یا وپتی پھیلتی ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری انہی نرسوں کے کندھوں پر آتی ہے چاہے بچے ہو بھوڑے ہو یا فر جوان کسی بھی ترے کا کوئی مریض ہو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے ٹھیک کر کے گھر بھیجنا اور یہ بڑی ممتہ کے ساتھ اپنے اس کام کو پوری لگن سے پورا کرتی ہیں موسیقی